اس طرح وہ بچے بنتے ہیں حضور میرا دوسرا سوال ہے جب میں اپنی بہنوں کے ساتھ علچتا ہوں مجھے بہت حصہ آتا ہے کوئی دعا یا طریقہ پتائیں بہنوں پر غصہ آتا ہے کیا وجہ مجھے کوئی دعا یا طریقہ پتائیں کہ میں انگری نہ ہوں حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہوا ہے جب غصہ آئے تو پہلے پانی پیو پھر کچھ بولنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاؤ پھر بھی غصہ ٹھیک نہ ہو تو لیٹ جاؤ اتن دیر میں غصہ خندہ ہو جاگا پھر جو کہنا کہہ دینا غصہ کی حالت میں بکواس نہیں کرنے شکریہ اسلام علیکم حضور میرا نام شاہد رزوان ہے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب روحوں سے سوال کیا پوچھا کہ تو انہوں نے بلا تاک جواب دیا کالو بلا جسمانی حالت میں آنے کے بعد روحیں تو نہیں تھی وہ سوال کیا ہے انسان سے یہ محاورہ ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موین طور پر کسی سے سوال کیا اور اس نے جوال دیا اب میں انسانی فطرت سے سوال کیا ہے خدا تعالیٰ نے وہ جو فطرت تھی وہ بولی ہے ہاں ہمارا خدا ہے تو حضور عملی طور پر بلا روحیں تو پیدا ہی بات میں ہوتی ہیں انسان پیدا ہونے کے بعد بچہ جب سڑھے چار مہینے یا پانچ سار پانچ مہینے کے ہو جاتا ہے اس وطور بنتی ہے تو سوال پر کس سے ہو سکتا ہے میرا نام اکیل یوسف ہے اور میرے اببو کا نام محمد یوسف ہے حضور میں سوال یہ ہے کہ آنزو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی جس پر اللہ محمد اور رسول لکھا ہوا تھا کیا یہ انگوٹھی آج کہیں محفوظ ہے یا نہیں میرے علم کی مطابق تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے ترکی کے اجائب گھر میں ہو ایسی نادے کی ہیں آنون ترکی میں اجائب گھر ہے وہاں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ انگوٹھی میرے علم میں نہیں کہ کہاں ہے اسلام علیکم حضور میرا نام مصور احمد ابرار ہے اور میرے والد صاحب کا نام چودی مقبول احمد کالو ہے کیا چودی مقبول احمد کالو ہے اور میں مبارک مسلدین صاحب کا بہن جاؤں کیا ہیں مبارک مسلدین صاحب مامو ہے میرے مامو؟ مامو ہے میرے مامو ہے میرے مامو ہے میرے مامو ہے میرے سواد ہے سر عوض بللہ ابن الشرطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ لَيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ آسَنُ وَعْمَلَا اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور اس کا تخت پانی پر تھا تاکہ وہ کمیں ازمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے سوال حضور یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا چھے دن سے کیا مراد ہے اور اس کا تخت پانی پر تھا دن تو خدا تعالی کے ہاں صرف عرصے کے لئے استعمال ہوتے ہیں ہمارے دن رات نہیں دن رات تو ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب کی بات یہ کر رہا ہے اللہ تعالی تو چھے عرصوں میں پیدا کیا ہے ان کے پیریٹس کیا تھے ڈیولیپمنٹ کے اس کی تفصیل ہمیں پتا نہیں لیکن چھے عرصے ضرور لگے ہیں اور پانی پر خدا تعالی کے حکومت سے مراد یہ ہے کہ پانی کی ذریعہ خدا تعالی نے زندگی پیدا کی ہے جتنے بھی جاندار بین سب پانی پر بنے ہیں دوسرا سوال ہے کیا کلورو فل کا ذکر قرآن میں ہے کیا کلورو فل کا ذکر قرآن میں جید نہیں ہے کلورو فل کلورو فل کا کوئی ذکر نہیں ہے کوئی ذکر سبزہ جو ہے وہ تو ذکر آتا ہے سبزہ ہو گیا اسی میں وہی کلورو فل ہے سوال ایک اور سوال تھا ہم قرآن مجید میں ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ شمار کرتے ہیں مطلب ہم احمدی لو لیکن نماز میں صورت فادیہ کے بعد دوسری صورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھتے دوسری صورت کے ساتھ پڑھتے ہیں بغرا کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے ہیں بلجہر نہیں پڑھتے ہیں بلجہر تو کسی صورت کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں تو صورت فادیہ کے بعد دوسری کی کیا بیس ہوئی اب وہ غلط فہمی ہے سوائے صورت توبہ کے ہر صورت سے پہلے بسم اللہ آتی ہے نہیں مطلب امام جب پڑھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے دوسری صورت کے ساتھ وہ اسے کہتے ہیں بلجہر اونچی آواز سے نہیں پڑھتے مگر دل بے ضرور پڑھتے ہیں مطلب آخری سوال ہے کئی لوگ خصوصاً خواتین صدقہ کی رقم اپنے بچوں کے سار پر پھیر کر دیتے ہیں یہ کہاں تک درست ہے فضول رسم ہے صرف پھیرنا جو ہے اس کی کوئی ہمیں سنت نہیں ملتی اس لئے یہ بعد میں بنای رسم ہے مطلب ان کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی سر کی بلا اس کو چلی جائے جس کو ساتھ کا دیا جاتا ہے شکریہ شکریہ پیارے حضور السلام علیکم وآلیکم السلام میرا نام مبشر عمد خان ہے سب سے پہلے میری طرف سے میرے بچوں اور گھر والوں کی طرف سے آپ کو صحت مبارک ہو آپ کے بچے کہاں ہیں لاہور میں آپ کب آئے ہیں لاسٹ دسمبر میں پچھلے دسمبر میں کیسے آنا ہوا اس سالم کیا تھا اچھا جی تو بچوں کے طرف سلام آپ نے خود ہی بنا لیا ہے نہیں ان کا خاتا آیا تھا کب وہ تھوڑے دن ہوئے ہیں اس وقت تو بیو سے تھی نہیں جی نہیں حضور آپ ٹھیک ہو گئے تھے آپ باتیں بنا رہے ہیں نہیں نہیں آپ ٹھیک ہو گئے تھے وہ ایسے فون پہ بھی بات ہوتی ہے تو حضور میرا سوال ہے کہ جب انسان نماز بڑھ رہا ہوتا ہے تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر اس کا خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اقیم السلاتہ سے براد یہ ہے کہ نماز کو کھڑا کرو گویا نماز گرتی رہتی ہے تو بار بار توجہ کر کے جب نماز کی طرف سے قدیان کسی اور طرف جائے پھر دوبارہ ہوتے دھیان لے گئے آئیں اور نماز کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں پہلے آپ نماز کو کھڑا کرتے ہیں پھر نماز آپ کو کھڑا کر دیتی ہے چلیے اعلیٰ اسلام علیکم میرے پیارے حضور میرے امام سہیلہ مچیمہ ہے حضور سب سے پہلے میں آپ کو حضور سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں صحیح کی حضور آپ کو اللہ تعالی نے صحیح اطاف فرمایا ہے حضور میرے ایک چھٹا سا سوال بھی ہے حضور دشت کردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے موسیقی موسیقی